اسلام علیکم اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈرافٹ کے حوالے سے جو کہ بگ بیش لیگ کا ہوگا کیونکہ بگ بیش لیگ کے اندر پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ سائننگز ہوتی تھی جو بھی ٹیم چاہتی تھی جس پلیئر کو سائن کرنا چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ رابطہ کرتے تھے اور سائن کر کے اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے تھے لیکن اب بگ بیش لیگ نے یہ رول ہتم کر دیا اور اب انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں وہ ڈرافٹ کے ذریعے پک کیے جائیں گے تو ڈرافٹ میں رولز کیا ہوں گے کیونکہ پاکستان سوپر لیگ کے جو رولز ہیں ڈرافٹ کے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہر لیگ اپنے نئے رولز کے ساتھ آتی ہے اور وہاں کا جو ڈرافٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو اس میں پلیئرز کی ریجسٹریشن پلیئرز نومینیشن اور کٹیگریز ڈرافٹ آرڈر ڈرافٹ راؤنڈز کتنے ہوں گے اس کے علاوہ ریٹینشن پکس کی کیا پولیسی ہوگی اور جو ٹوٹل پلیئر ہیں وہ کتنے پک ہو سکتے ہیں لوکل انٹرنیشنل اور ان کی ریپلیس میٹس کتنی پک ہو سکتی ہیں پوری کی پوری تفصیل اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پیج کے ساتھ لائک کرنا ہی ہے شیئر بھی کر دینا ویڈیو کو تاکہ اپنے دوستوں تک بھی آپ اس ویڈیو کو پہنچا سکے تو سب سے پہلے پلیئرز کی ریجسٹریشن کی اگر بات کریں تو بائیس جون سے یعنی کل سے اس کے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے تمام پلیئرز بگ بیش کے دیئے ہوئے آن لائن پورٹل سے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں وہاں پر اور اپنی اپنی کیٹگریز بھی وہاں پر دے سکتے ہیں کہ کس کیٹگری میں وہ کھیلیں گے اس کے ساتھ اپنی اویلیبلیٹی شو کریں گے کہ کتنے ٹائم پیریٹ کے لیے وہ اویلیبل ہیں فول ٹائم پیریٹ کے لیے اویلیبل ہیں یا شور ٹائم پیریٹ کے لیے اویلیبل ہیں پوری اپ ڈیٹ جو ہے وہ اپنی وہاں پر دیں گے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے پاکستان سوپر لی کے اندر ایسا نہیں ہوتا پاکستان سوپر لیگ کی منیجمنٹ جو ہے تمام پلیئرز کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور ان کی اویلیبیلٹی خود کنفرم کرتی ہے اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں پاکستان سوپر لیگ کی منیجمنٹ کے ہاتھ میں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں اور کٹیگریز ڈیسائیڈ کرتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی منیجمنٹ کہیں نہ کہیں خود بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی کیا ہونی چاہیے اور اس حساب آپ سے وہ سائن کرتے ہیں پلیئرز خود بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز لیکن کہیں گائیڈ کرنا ہو یا ان کو لگ رہا ہو کہ وہ اپنے سے زیادہ کیٹیگری ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو وہ پھر اس میں اس کو نیگوشیئیٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ڈائریکٹ اپنی کیٹیگری جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی تو کیٹیگریز کی اگر بات کریں تو جو کیٹیگریز رکھی گئی ہیں پاکستان سوپرلیک میں آپ کو بتا ہے پلیٹینیم ڈائیمنڈ گولڈ اور سیلور کیٹیگریز ہیں یہاں بھی چار کیٹیگریز ہیں لیکن ڈائیمنڈ کیٹیگریز کو مائنس کر دیا گیا ہے اور یہاں پر پھر پلیٹینیم گولڈ سیلور اور اینڈ میں آخری جو لوکوالٹی کے پلیئرز جو لوکل پلیئرز سوری انٹرنیشنل پلیئرز جن کے اتنا نام نہیں ہوگا وہ برانز کیٹیگری میں شامل ہوں گے تو سب سے مہنگی کیٹیگری جو ہے وہ پلیٹینیم کیٹیگری ہوگی اس کے بعد جو ڈرافٹ کا آرڈر ہے اس کی اگر بات کریں تو یہاں بھی ویٹڈ لوٹری سسٹم ہوگا لوٹری کے ذریعے جو ہے دیکھا جائے گا کہ کس کی کون سی پک ہوگی البادہ جو پہلے راؤنڈ ہیں پلیٹینیم کے راؤنڈ ہیں اس میں جو ہے وہ اس حساب سے پک ہوں گی کہ جو تین ٹیمز ان کی پلی آف تک پچھلے سال نہیں پہنچ سکی تھی ٹوٹل آر ٹیمز ہیں وہاں پر پانچ ٹیمز پلی آف میں جاتی ہیں تو جو تین ٹیمز پلی آف تک نہیں جا سکی تھی وہ تین ٹیمز بل تطیب پہلی دوسری اور تیسری جو ہے پک کریں گے جس طرح سے پہلے پاکستان سوپر لکے ڈرافٹ کے اندر ہوتا تھا کہ جو ٹیم لاس پہ آتی تھی اس کی پہلی پک ہوتی تھی ان کی پکس جو ہے آگے نظر آنگی جو کہ چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں اور آٹھویں پک ہوں گے جو ڈرافٹ راؤنڈ ہوں گے پاکستان سوپر لکے اندر بیس راؤنڈ ہوتے ہیں یا پھر اٹھارہ راؤنڈ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر صرف چار راؤنڈ ہوں گے لیکن کلپس کے پاس یہاں پر یہ سین ہوگا یہاں پر پاکستان سوپر لکے اندر یہ ہوتا ہے ہے کہ اگر پلٹینیوم riotری ہے آپ کے پاس گولڈ کیٹیگری میں ہے تو آپ کے فیکس ہوتے ہیں کہ پلٹینیوم سے بھی آپ نے بک کرنا ہے گولڈ سے بھی اتنے پلئیを پک کرنے ہیں ڈائمن ڈسے بھی اتنے پک کرنے ہی نیا لیکن یہاں پر ٹیم کے پاس چانس ہوں گا کہ اگر وہ پلٹین یوم objectری سے پلئی ار نہیں لینا چاہتے تو وہ اس کچھوڑ کر نیکس ٹیٹری میں موکڑ جائیں گے گولڈ سے پک کر لیں گے اگر گولڈ سے وہ نہیں اٹھانا چاہتے تو سلور سے اٹھا لیں سلور سے وہ نہیں اٹھانا چاہتے تو وہ جو ہے برانز کیٹیگری سے اٹھا سکتے ہیں ہر ٹیم کے پاس ایک چانس ہوگا کہ وہ ایک کسی بھی کیٹیگری سے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کیٹیگری سے اگر انہیں کوئی پلیئر اچھا نہیں لگتا تو وہ پلیئر نہیں لیں گے کیونکہ چار رونز ہیں اور چار ٹیم میں سے چار رونز میں سے یا تو دو پلیئر آپ نے پک کرنے ہیں مینیمم دو اور میکسیمم تین پلیئرز پک کرنے تو اس سے آپ کے پاس ایک آپشن ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہے آپ وہاں پر راؤنڈ چھوڑ دیں اور اگلے راؤنڈ سے پک کریں اس طرح سے کچھ ٹیمز اپنے پیسے بچائیں گے ریپلیسمنٹ جو پلیئرز انہوں نے بائے کرنے ہوں گے اس حوالے سے وہ ان کے پاس اپشن ہوگا کہ ریپلیسمنٹ میں جا اپنے سکوارڈ میں شامل کر سکے ریٹینشن پکس کی جو پولیسی ہے وہاں پر ایک پچھلے سکوارڈ سے کھلاری کو ریٹین کر سکتے ہیں اور ریٹینشن کی ہماری ہاں یہ پولیسی ہے کہ جو پلیئر سکوارڈ کا ایک بار حصہ بن گیا اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر جو ریٹینشن کی پولیسی بنائی گی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس نے ایک میچ ضرور کھیلا ہو انٹرنیشنل پلیئر نے اس ٹیم کے لیے پچھلے سال جو ٹورنمنٹ ہوا تھا تو اس میں پار اگزمپل ہارس روف تھے تو ہارس روف امربن سٹارز کے لیے پچھلے سال ایک میچ کھیلے تھے تو وہ اس سال ریٹین ہوں گے اگر وہ سکوارڈ میں تھے لیکن میچ نہیں کھیلے تو وہ اس سال جو ہے وہ ریٹین نہیں ہو سکیں گے اوورال اگر ٹوٹل پیئرز کی بات ہے تو ٹوٹل اٹھارہ کھلاری جو ہے ایک ٹیم کے اندر ہوں گے جس میں سے دو جو ہے یا تین فورم پلیئرز آپ کے ہو سکتے ہیں اور باقی جو ہے لوکل پلیئرز ہوں گے اس کے علاوہ جو پانچ پلیئرز ایکسٹرا جو ہے ریپلیسمنٹ کے طور پر آپ پک کر سکتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پلیئرز کی ریپلیسمنٹس ہوں گی یا پھر آپ اگر لوکل کوئی رکھنا جاتے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن پانچ جو ہے انٹرنیشنل آپ پلیئرز ریپلیسمنٹ کے طور پر اپنے سکوارڈ میں پک کر سکتے ہیں لیکن جو منیمم کریٹیریا ہے کھیلنے کا وہ دو کا ہے یا تین کا ہے تو اس حساب سے لے کر چلنا ہوتا ہے بیگ بیگشل لیگ کے اندر امید کرتا ہوں کہ تمام کے تمام رولز آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ کس رول میں کیا چیز ہو رہی ہے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں آئے تو آپ کو باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچتے رہے اللہ حافظ